اسلام علیکم نیو علی الیکٹرونکس فیصلباد سے بہت رہا ہوں شامدید آپ کی میرے چینل کے اوپر اور ہوفیلی کہ آپ کو میرے ریویوز پسند آتے ہوں گے اور آپ اس کو لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے جزاک اللہ جی تو فائنلی جیپاس کا ایک نیو موڈل آرائیوڈ ہوا ہے جس کی کسٹمر ہمارے پاس بہت دیر سے ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ ہمیں ایک افورڈیبل پرائس کے اندر ایک ریگولر سائز کا بیکنگ آون دیں اچھا ریگولر سائز کیا ہوتا ہے ریگولر سائز وہ ہوتا ہے کہ جو ایک عام گھر بھی افورڈ کر سکتا ہو یعنی کہ اگر آپ سیلنگ ریویو سے کوئی بھی چیز کو اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ سیلنگ اس پرادک کی ہوتی ہے جو ایکنومیکل ہوتی ہے ایکنومیکل پرادک کی برینڈ ایکنومیکل پرادک کی جو سیل ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے مارکٹ کے اندر تو فائنلی یہ موڈل ہمارے پاس آ چکا ہے جپاس کا بیکنگ آون جو ایکنومیکل پرائس میں بھی ہوگا سائز بھی اس کا اچھا ہوگا جس میں یعنی آپ کو ٹوٹل میں ریویو اس کا بتاتا ہوں تو جی میں سٹارٹ کرتا ہوں ایس ویل ایس پہلے کی طرح اس کے باکس ہے تو جی اس کا باکس آپ دیکھ لیں جپاس کا یہ برینڈ ہے جی دیکھیں جی اور اس کی ٹو یئر کی ورنٹی نیشن وائٹ پاکستان کے اندر ہے دو سال کی یہ ورنٹی دے رہے ہیں دو سال میں اگر کوئی بھی پرابلم ہو جائے آپ اگر ہمارے سے خریدیں گے تو ہمارے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ادر وائز نیشن وائٹ جپاس کے سرویس سینٹر بھی اویلیبل ہیں اچھا جی اس کے اندر روز ٹری فانکشن ہے سکسٹی منٹ کا ٹائمر بھی ہے ٹوئنٹی ون لیٹر کپیسٹی ہے سو ٹوئنٹی ون لیٹر ویٹس ٹوئنٹی ون لیٹر آپ نے دیکھیں مارکٹ میں جب جاتے ہیں تو آپ مائکرو ویف اس کے ساتھ کمپیریزن جو مائکرو ویف کا سائز مائکرو ویف کا پاکستان میں سب سے زیادہ جو سائز بکتا ہے وہ ہوتا ہے اکنومیکل ٹوئنٹی لیٹر سائز ٹوئنٹی لیٹر سائز کی سیل پاکستان میں سب سے ہیوز سیل ہے اسی بنا پہ ہم نے جپاس کو کہہ کہ یہ ایک ٹوئنٹی ون لیٹر کا سائز بنایا ہے جو کہ سب سے اکنومیکل ہے اور سب سے افوڈیبل ہے جس میں وہ پرسن بھی اوونز بیکنگ اوونز کرید سکیں گے کہ جو سوچتے ہیں کہ شاید اتنا مہنگا اوون ہم کیسے لیں اب وہ بھی بیکنگ کے مزے اپنے گھر میں لے سکتے ہیں آپ بیک کر سکتے ہیں روش کر سکتے ہیں گرل کر سکتے ہیں جی ٹوئنٹی ون لیٹر اس کی کپیسٹی ہے اور یہ تیرہ سو اسی وارٹ لیتا ہے ٹھیک ہے جی تیرہ سو اسی وارٹ یعنی وارٹ کا پتا ہونا بہت ضروری ہے عام اوون آپ کوئی بھی لیتے ہیں تو وہ پندرہ سو سے اٹھارہ سو وارٹ ہی لیتے ہیں لیکن اس کے وارٹ بھی کم ہیں اچھا سائیڈ ڈیویو سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مور اس کے اندر کیا فنکشن ہے اس کا موڈل نمبر ہے جپاس جی او فور فور سکس فور پروڈکٹ فیچرز جنہوں نے لکھے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں جی ہم سو ڈگری سے ٹو فٹی ڈگری تک ایڈجسٹی بل ٹیمٹریچر ہے اس کے اندر سکسٹی منٹ کا ٹائمر ہے ویڈ بیل رنگ یعنی ٹائمر جب واپس آئے گا تو بیل رنگ ہو جائے گی آپ کو آئیڈیا ہوگا پروڈکٹ آپ کی پک گئی ہے سکس ٹیج ہیٹنگ سلیکٹر ہے ہیٹنگ سلیکٹر سکس ٹیج کیا ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں ون ٹو ٹری فور فائف سکس یعنی سکس ویریابل ٹیمٹریچر آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں جس میں آپ روڈز نیچے اوپر اوپر نیچے اور سارے روڈز اور روشٹری بھی چلا سکتے ہیں پاور انڈکیٹر لائٹ بھی ہے اس کے فرنٹ پہ لگی ہوئی یعنی فرنٹ پہ لائٹ انڈکیٹ کرتی ہے کہ آپ کا اوون چل رہا ہے ویسٹ روشٹری فنکشن یہ اس کے اندر آپ روٹیٹ کر کے روشٹری بھی بنا سکتے ہیں اسیسز میں اس کی فوڈ ٹری ہے ٹری ہینڈل ہے وائر رینک ہے روشٹری ہینڈل ہے روشٹری فوق ہے کپیسٹری ٹونٹی ون لٹر ہے اور پاکستان کی مول پہ یہ چلتا ہے ٹو ٹونٹی ٹو فورٹی ففٹی ٹو سکسی ایڈا اور تیرہ سو اسی ون ٹھیک ہے جی میں اس کی اب آپ کو انبوکسنگ دکھاتا ہوں جو کہ میں کر چکا ہوں تو آپ یہ انبوکسنگ دیکھیں جی ناظرین یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ ہر دفعہ جی پاس کوئی نہ کوئی ویریابل کوئی نہ کوئی اچھی چیز لاتی ہے کیونکہ یہ ارابک برینڈ ہے تو اے اپنی پرودٹ کی کوئیلٹی کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی کو بھی مدنظر رکھتے ہیں کچھ کچھن میں رکھا ہوا یہ اچھا بھی لگے یہ انہوں نے میٹ میٹ لک میں بنایا ہے میٹ لک میں آپ دیکھیں اس کی میٹ لک ہے میٹ بلیک یعنی آج کل جو سب سے اچھی فینش چل رہی ہے میٹ بلیک کے ساتھ سلور کلر کا کمبینیشن انہوں نے کیا ہے بٹنز پہ بھی سلور کلر کا کمبینیشن ہے اور ساتھ میں میٹ بلیک کمبینیشن ہے میجی یہ آپ کا آپ اس کی کپیسٹی انسائٹ دیکھ لیں انسائٹ اس کی کپیسٹی دو روڈ نیچے ہیں دو روڈ اوپر ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ایک کمپلیٹ چکن جو ہے وہ ایزی لی آ سکتا ہے اپروکسیمیٹلی آپ اس میں تقریباً دس سے گیارہ انچ کا پیزا ایزی لی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور 21 لیٹر کپیسٹی انہوں نے شوٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ کو ان پی بٹنز کا میں ایز وال ایز جیسے پہلے ریویو دیتا تھا دوبارہ سے اس کا بھی دیتا ہوں یہ آپ کا ٹیمپریچر ہے ہنڈر ڈگری سے لے کے ٹو فیفٹی ڈگری تک آپ کوئی بھی ویریابل ٹیمپریچر اپنی ریسی پی کے مطابق اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کے سیلیکٹر روڈز کے لیے جیسے یہ لائن آپ کو شو ہو رہی ہے اس اوپر والی لائن کا مطلب ہے کہ روڈز اوپر والے چلیں گے جب آپ اس فنکشن کو اپریٹ کریں گے تو روڈ اوپر والے چلیں گے اوپر کے جو روڈ ہے وہ چلیں گے جب آپ رائٹ سائٹ پہ جائیں گے لائن نیچے آگی تو روڈ نیچے والے چلیں گے اگر آپ نے دونوں روڈ چلانے ہیں تو یہ آپ دیکھیں یہ دو لائنیں ہیں نیچے اور اوپر والی اب آپ کی دونوں دونوں روڈز ورک کریں گے سو سی دس ایرو یہ آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے ایرو مینز روٹیٹری ایرو اینڈ لائن اس کا مطلب ہے روٹیٹری چلے گی اور آپ کا اوپر کا روڈ چلے گا سم ٹائم آپ بار بیگیو کر رہے ہیں تو بار بیگیو کے لیے سب سے بیس موڈ ہوتی ہے کہ آپ اوپر کے روڈ چلالیں اور روٹیٹری چلالیں اور اسی طرح نیچے کا روڈ اور روٹیٹری کا بھی فنکشن ہے اور سب سے زیادہ جو موڈ یوز کی جاتی ہے روٹیٹری فیچر کے اندر اس میں روٹیٹری بھی ہے آپ کی اور اوپر اور نیچے کا فنکشن بھی آپ کا چلے گا بوت روڈز اور روٹیٹری بھی چلے گی جی یہ فنکشن آپ بوت روڈز اوپر اور نیچے والے اور روٹیٹری یعنی اگر کوک روٹنگ آپ نے کرنے ہو تو آپ نیچے اوپر کے روڈز اور روٹیٹری فنکشن چلالیں تو آپ پار بی کیو کوککلی کر سکتے ہیں اچھا جی یہ آپ کو میں نے چھ موڈ بتا دی ہیں اس کے علاوہ پھر تھرڈ پہ ہے ٹائمر کہ فرسٹ ٹیمپریچر سیکنڈ آپ کے روڈ سیلیکٹر تھرڈ جو ہے نا اس کا ٹائمر ہے کہ آپ ٹائمر ریسی پی کو کتنا دیتے ہیں کوئی ریسی پی دس منٹ کی ہے کوئی پندرہ کی ہے کوئی بیس کی ہے یہ سب منٹس کے لکھیوں ہیں ٹین ٹوئنٹی منٹس یہ اپ ٹو سکسٹی منٹ کا ٹائمر ہے ٹھیک ہے جی اور یہ آٹو بیس بل کرتا ہے فر ایزمپل آپ نے لگایا یہ سٹارٹ ہو گیا اور اگر آپ یہ واپس آتا ہے تو یہ اس طرح بیس بل کر دے گا کہ آپ کی پروڈکٹ ریڈی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے ساتھ جو اسیسریز آ رہی ہیں وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں جی فرسٹ یہ اس کی گرل ٹری ہے ٹھیک ہے جی گرل ٹری کو آپ ایزی لی اچھا بیکنگ آن میں ایک چیز کا خیال ضرور رکھے گا میں نے اپنی پچھلے ویڈیو میں بھی شیئر کیا تھا کہ ڈیمو دیتے وقت تو ہم لوگ گلوز نہیں پہنتے ٹھیک ہے کیونکہ ہم لوگ ڈیمو دے رہے ہیں ہم اس کو صرف ڈیمو آپ کو دے رہے ہیں یوز نہیں کر رہے ہیں بیکنگ آن میں آپ نے جب بھی استعمال کرنا ہے تو آپ نے گلوز پہن کے اس کو یوٹلائز کرنا ہے استعمال کرنا ہے کیونکہ ایک چیز میں ریمائنڈ آپ کو کر دوں کہ جب پروڈکٹ کو آپ اٹھائیں گے جب اندر سے تو وہ اتنے ہی ڈگری پہ گرم ہوگی جتنے ڈگری پہ آپ نے ٹوڈکٹ کو پکا رہے ہیں آپ کی یہ گرلر ٹری یا آپ کی بیسک ٹری بھی اتنی گرم ہوگی جتنی لہٰذا گلوز کے سے جو ہے نا وہ لازمی ہے کہ گلو آپ یوز کریں اور اس سے پھر آپ جو ہے نا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کسی قسم کا انشاءاللہ جی یہ اس کا گرلر ہے گرلر کی تین جگہیں لگانے کے لیے فرسٹ یہ اوپر کی جگہ ہے ٹھیک ہے سیکنڈ یہ نیچے کی جگہ ہے اور تھرڈ یہ ویری لو فریم ہوتا ہے جو ویری لو فریم ہوتا ہے یہ کیک بیکنگ کے لیے ہوتا ہے جب آپ نے کیک کو پکانا ہے تو اس نے کافی پھول نہ ہوتا ہے اس لیے کیک پکانے وقت آپ سب سے نیچے کا فریم یوز کریں اور پیزا بناتے وقت ہمیشہ سینٹر کا فریم یوز کریں پیزا سینٹر کے فریم میں بہت اچھا بنتا ہے اور کیک بسکٹ سب سے نیچے کے فریم میں بہت اچھے بنتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اگر آپ کوئی چیز اپر گرلنگ کے لیے آپ کو چاہیے جس کو آپ نے صرف اوپر سے ہیٹ اپ کرنا ہے تو پھر آپ اوپر کے روٹس پہ قریب ترین چلے جائیں بیسک آپ کے دو جگہیں زیادہ یوٹلائز ہوں گی ٹھیک ہے اگر آپ جلدی میں ہیں تو آپ دو ٹریز بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی گیسٹ گیسٹ آگئے ہیں تو آپ بیسک ٹری کو بھی اٹھے ٹائم یوز کر سکتے ہیں اور گرلٹو کر اب یہ بیسک ٹری ہے ٹھیک ہے آپ یعنی گرلر ٹری میں بھی فرادکٹ رکھ سکتے ہیں پیزا اور نیچے بیسک ٹری میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہ دونوں چیزوں میں آپ چیزیں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی always use gloves پھر remind کر رہا ہوں کہ always use gloves اچھا ایک جیس کا بیسک ٹری ہے ایک اس کا گرلر ٹری ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہے جی اس کا روستری فنکشن یہ آپ کا ہوتا ہے جی چرگے کے لیے یہ جو سائٹ راؤنڈ میں ہیں یہ آپ ہمیشہ روستری کے پوائنٹ پر ڈالیں گے اور جو سائٹ راؤنڈ میں نہیں ہیں یہ صرف ایک پٹ ہو جائے گی اس کو لگانے کا طریقہ بڑا سمپل ہے کہ آپ چرگہ یا کوئی بھی چیز ہے اس کو آپ پٹ کریں ٹھیک ہے پٹ کر کے پوٹن تھریڈ ہوتا ہے اس سے آپ بان لیں اور یہ آپ کے فریم ہے یہ اندر سے نکلتے ہیں اس کے ساتھ یہ سکرو نکلتا ہے یہ سکرو لوز ہوتا ہے اس طرح کھلا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ نے سکرو کو اس سائٹ پہ اس طرح سے روٹیٹ کر کے تھوڑا سارا اندر کر لینا ہے اور یہ آپ نے فارکزمپل یہاں پہ چرگہ لگا دیا تو آپ نے یہ فریم کو چرگے کی طرف لجا کے اس کے اندر پنچ کر دینا ہے اور یہاں پہ اس کو ٹائٹ کر دینا ہے جب یہ فریم پنچ ہو جائے گا تو آپ کی چکن بیف کچھ بھی ہے اسی طرح ادر سائٹ پہ بھی ایک فریم ہے اس کو بھی آپ اسی طرح لے جائیں اور ایزیلی اس کو بھی پنچ کر لیں جب آپ دیکھیں کہ آپ کا جو بھی میٹ پیس ہے یا چکن پیس ہے اب اس کو ہلا کے آپ دیکھ لیں وہ روٹیٹ نہیں کر رہا اس چیز سے آپ جو ہے روستری فنکشن ایزیلی چلا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سائٹ ڈراؤنڈ ہے یہ اس کا روستری روڈ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ تھوڑا سر اس کو کر دیں اور یہاں پہ یہ لگا دیں یہ دیکھیں اب سو گیز آپ دیکھیں کہ اب آپ کا اندر جو بھی میٹیریل ہوگا وہ روستری کے لیے ریڈی ہو چکا ہے اب میں آپ کو تھوڑا سر اس کو چلا کے بھی دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ روستری کیسے یہ روٹیٹ ہو کے چیز پکے گی جو کہ بلکل آپ کو فائل سٹار ہوتل جیسا ٹیسٹ ملے گا جی میں اس کو آن کرتا ہوں اور آپ کو جی میں نے آپ کے لئے بیکنگ اوون کو آن کر دی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے موسٹ یہ جہاں پہ ایرو بنے ہوئے ہیں آپ ایرو کی طرف اپنا یہ لے جائیں ٹیمپریچر اپنا سیٹ کر لیں سلیکٹر کو ایرو کی طرف لے جائیں اور اب آپ دیکھیں جب میں ٹائمر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ اس کی دیکھیں ریڈ لائٹ آن ہو گئی ہے یعنی کہ اوون آپ چل رہا ہے اور آپ اندر دیکھیں کہ پروڈکٹ یہ روٹیٹ ہو کے آپ کی پکے گی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ روٹیٹ ہو رہا ہے اس طرح سے روستری آپ کی پکے گی اور یہ آئل فری ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو پھر بتایا کہ میں آپ کو گلفز کے بغیر یہ چیز بتا رہا ہوں آپ کوئی بھی معاملہ گلفز کے بغیر ڈیل مت کیجے گا ٹھیک ہے جی یہ میں نے آپ کو جسٹ ایک ڈیمو دینے کے لیے بتایا ہے اچھا جی یہ اب اس کا بیسک ہے اب اوون اندر سے تھوڑا سارا گرم ہو چکا ہے ہم اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ اس کے ہینڈل ہے ساتھ یہ ہینڈل ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کی ٹری بیسک پکڑنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ نے بیسک ٹری کو کری کرنا ہو تو اس کو یوٹلائز آپ نے اس طرح کرنا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کو ڈالا اور یہ آپ اس طرح ایزی لی اس کو آؤٹ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے پکڑنے کے لیے ٹھیک ہے اور یہ آپ کی بیسک ٹری کے لیے اور اسی طرح ایک یہ ہینڈل اور ہے یہ ہوتا ہے آپ کے روستری کو اٹھانے کے لیے کہ اگر آپ نے روستری اٹھانا ہے تو یہاں سے آپ جو ہے اس کو کیری کریں کیونکہ ابھی اس پہ ویٹ نہیں ہے تو یہ گرے گا جب آپ کا چکن گر آگا تو یہ کیری آپ تھوڑا سرا اسے اوپر کریں گے تو یہ اٹھا یہ دیکھیں میں لیف سائٹ سے کرتا ہوں تھوڑا سرا میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں لیف سائٹ سے تھوڑا کی ہے یہ باہر نکل آیا ٹھیک ہے اس طرح آپ اس کو یعنی اس سے اٹھا سکتے ہیں یہ کیریئر ہے آپ کا اٹھانے کے لیے اور اسی طرح اگر آپ یہ گریل ٹری یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو گریل ٹری کو یہ باہر نکالنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے کہ آپ گریل ٹری ہاتھ سے ڈریک مت پکڑیں گلاف پہنیں گلاف سے اس کو دیکھیں پہلے میں ایسے یوز کر رہا تھا اب الٹا یوز کر رہا ہوں اس کو تھوڑا سرا باہر کر لیں باہر نکال لیں اور پھر آپ اس کو گلاف سے پکڑ لیں گلاف سے نکال کے آپ پکڑ لیں نہیں جی یہ اس کا تمام ڈیمو تھا اور یہ سب سے افورڈیبل پرائس کے اندر جپاس کا بیک روست گریل یعنی بیکنگ آون ہے جس میں آپ بیکنگ کی ہر چیز کر سکتے ہیں کیک پیزا بسکٹ بنا سکتے ہیں بار بی کیو کر سکتے ہیں چکن فش کا کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ گریلنگ کر سکتے ہیں گریلنگ میں بھی چکن فش کی کر سکتے ہیں اور روست یہ آل فری ریسیپی ساری ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی میں آپ کو اس کا ورنڈی کارڈ بھی دکھا لیتا ہوں یہ جی اس کا جپاس کا موڈل ہے جی او فور سکس فور ٹھیک ہے جی اور یہ اس کا ورنڈی کارڈ ہے نیشن وائیڈ جپاس کا ٹھیک ہے جی اس کی پرائس کافی افورڈیبل ہے پرائس کے لیے آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم اپنا نمبر بیچ میں دے دیں گے اور نیو الی الیکٹرونکس فیصلہ بات سے میں بول رہا ہوں آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں اور ہمیں مزید کمنٹس میں بتاتے رہیں کہ ہم کن چیزوں کا ریویو دیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو لائک آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ کو یہ چیز مارکٹ سے خریدنی ہو تو مارکٹ سے بھی بہترین پروڈکٹ ہے آپ کہیں سے بھی خرید سکتے ہو اگر آپ نے ہمارے سے خرید